اسلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ کے hope you are all doing well welcome to another new video بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں اگر چکن بنے تو وہ بلکل دے گی سٹائل میں بنے تو اس کی ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو میں نے یہاں پہ چکن کو واش کر لیا تھا بہت اچھی طرح سے اور پھر میں نے اس کو سرکا اور نمک لگا کے تھوڑا سا پانی اٹ کر کے بھی گو کے 10-15 مند کے لیے رکھ دیا اور اس کے بعد میں نے چکن کو واش نہیں کرنا صرف چھاننا ہے اور پانی نکال لینا ہے اور یہاں پہ اب میں نے ہائی فلیم پہ میں نے آئل کو گرم کیا اور چکن کو فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا اور یہاں پہ میں نے چکن تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کے اوپر تھوڑا سا گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا یاد رہے ہم نے چکن کو باہر سے گوک کرنا ہے ابھی ہم نے اندر تک ہم نے اسے نہیں پکانا ہم نے جلدی سے بس اس کو نا ہائی فلیم پہ یہاں پہ اس کو ایک سیپٹر پلیٹ میں نکال لوں گی پھیال رہے چکن کو آپ نے ہمیشہ ہائی فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے پھر ہی یہ جوسی تیار ہوگا اور اب میں نے اسی آئل میں ایک پیاز لیا تھا اور میں نے اس کو فرائی کرنا ہے آپ نے زیادہ پیاز نہیں لینا اپنے چکن کے حساب سے لینا ہے میں نے صرف ایک ترمیانے سائز کی پیاز لی تھی اور اس کو باریک کاٹ کے میں نے اسی آئل میں فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا چکن 350 گرامز تھا اور اسی ساپ سے میں نے ایک ہی پیاز لی اور یہاں پہ میں نے ایک گولڈن براؤن پیاز کر لیا ہے اور اب یہاں پہ میں نے آٹھ چوئے میں نے لیسن کے لیے ایک ٹماٹر لیا اور دو ہری مرچیں اور ایک چھوٹا ٹکڑا میں نے ادھرک کر لیا اس کو میں گرائنڈر میں پانی ایٹ کر کے میں نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے اب گرائنڈ کیا گیا مکشر میں نے اپنے فرائی پیاز میں ایٹ کر دینا ہے اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لینی ہے بھنائی کرتے وقت ہم نے اپنے چمچ کو پونٹینیویلی سٹائر کرنا ہے اور پانچ منٹ لگا کے آپ نے اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لینی ہے یہاں پہ میں نے چمچ چینج کر لیا تھا تاکہ جو ہمارے پیاز ہیں اس کو میں اچھی طرح سے میش کر سکوں اور یہاں پہ میں نے ایٹ کر دینی ہے تقریبا 3 ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ دہی ایٹ کر دی ہے اور پھر میں نے اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لینی ہے چمچ چلاتے ہوئے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اور کڑاہی میں جو بھی آپ کو نظر آرہا ہے اس کو آپ نے اگڈور کرنا ہے کیونکہ ہائی فلیم پر جب بنائی کی جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ میں پانی ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے اس کی بنائی کروں گی کہ جب تک ہماری دانے دار مسالہ ہمارا ریڈی نہیں ہو جاتا اور یہاں پہ میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک دو بار میں نے اس کی اسی طرح بنائی کی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ تیار ہونے کو ہے اور بالکل اب ریڈی ہو چکا ہے اس پوائنٹ پہ آکے اپنا فرائی کیا گیا چکن میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو بھی میں اس کے اوپر مسالہ اسی طرح لپٹا لوں گی کرکنگ پروسس سلو کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایٹ کیا تاکہ ہمارا مسالہ مزید ڈاک نہ ہو جائے اور اس لیے اب میں یہاں پہ اپنے دوسرے سپائس پہ ایٹ کروں گی اور یہاں پہ میں نے شامل کیا ہے نمک گھس پہ ضرورت اور اس کے بعد پیسی ہوئی لال مرچ ایک چمچ اور میں نے زیرہ اور دھنیا پاورڈر اکٹھا پیس لیا تھا اور اس کا پاورڈر میں نے اس میں شامل کر دیا ون ڈیبل سمون اور تھوڑی سی میں نے ہافٹی سمون میں نے حلدی شامل کر دی اور ایک چمچ میں نے اس میں کوٹی ہوئی لال مرچ شامل کر دی اور یہ ایک مسالہ ہے بہت ہی سیکرٹ ایک چمچ میں نے اس مسالے کا شامل کر دیا ہے یہ ہے کڑاہی مسالہ آپ کسی بھی کمپنی کا کڑاہی مسالہ لیں اور اس کا ایک چمچ شامل کر دیں دیگی چکن بنانے کے لیے اس کے رنگ اور خوشپو کے لیے یہ ایڈ ضرور ہوتا ہے یہ بہت ہی ان کا سیکرٹ مسالہ ہوتا ہے اور یہ وہ کسی کو نہیں بتاتے اور اس طرح سے ہمارا دگی سٹائل چکن ریڈی ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارا مسالہ جلنا جائے تو میں نے یہاں پہ پانی شامل کر دیا تھا اور پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کی تھوڑی سی بھنائی کی اور اس کے بعد میں نے مزید پانی شامل کر دیا ایک گلاس اور اب میں یہاں پہ اس کو کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ تک میڈیوم ٹو لو فلیم پہ اس کو کوک کروں گی یہاں پہ اب ہمارے پندرہ منٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے چکن کے لئے کچھ اس طرح سے ہے اس کی گریوی بلکل جس طرح دگی چکن کی ہوتی ہے اکثر شادیوں پہ جو ہم چکن کھاتے ہیں بلکل ویسی ہی اس کی گریوی ریڈی ہوئی ہے اور یہاں پہ چکن بھی اتنا جوسی اور اتنا گلا ہوا تھا اور یقین کریں بہت ہی اچھی خوشبو آلی تھی اس ٹائم پورے گھر میں یہاں میں نے دھنیا اور گرم مسالہ ڈال کے اس کو دو منٹ کے لئے اس کو دم پہ رکھا اور اب میں اس کو ڈی شوٹ کر رہی ہوں اور آپ گریوی تو چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اور چکن بھی دیکھنے میں اتنا جوسی اور ٹینڈر لگ رہا ہے یہ چکن جوسی اور فلیور فول اس لئے اس طرح ریڈی ہوا ہے کیونکہ ہم نے سرکے میں اس کو بھی گویا تھا 15 منٹ اور اس کے بعد ہم نے سرکے بھی گونے کے بعد اس کو واش نہیں کیا تھا اور ہم نے سرکے والا پانی ڈرین کرنے کے بعد ہم نے ڈائریک ٹرائے کیا تھا یہی وجہ ہے کہ ہمارا چکن بہت جوسی اور ٹینڈر لیڈی ہوا ہے یہ تجھی میری آج کی ریسپی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مات بھولیے گا مجھے تو اجازت take care اللہ حافظ